مرید آباد کی زلہ محلہ اسپتال میں پچھلے دنوں ہوئی سمودہ اسٹاف نرچ چندر پرکاش کی پھانسی لگا کر آتمہتیا کے معاملے کو لے کر صبح زلہ اسپتال کے سمسٹ اسٹاف نے محلہ زلہ اسپتال پہنچ کر پردرشن کرتے ہوئے نشپکش جانچ کرائے جانے کی مانگ کو لے کر جہاں دوشی ادھکاریوں کے خلاف کارباہی کی جانے کی مانگ کی وہیں زلہ محلہ اسپتال کی سی ایم ایس ڈاکٹر سنیتا پانڈے نے بھی نشپکش جانچ کیے جانے کی مانگ پلس ادھکاریوں سے کی ہے ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ مرتک سمودہ کرمچاری اسٹاف نرچ چندر پرکاش پر ڈیوٹی کو لے کر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں تھا رات میں اس کی ڈیوٹی رہتی تھی اور سبھی پیشنٹ ٹھیک تھاک حالت میں وارڈ میں موجود تھے کسی طرح کا کوئی دباؤ ڈیوٹی کو لے کر چندر پرکاش پر نہیں تھا اس ماملے کے باریکی سے جانچ ہونی چاہیے تاکہ پھر اسپتال میں کسی طرح کا حادثہ نہ ہو اس موقع پر سنویدہ کرمچاریوں کی یونین کے زلہ دھکش عزیز الرحمان وپن بھٹ ہیمنت چودری نشن بھٹناگر پونم میسی سروج موریہ رانی فیروز بی خوشبو سہد ادھک سنکھیا میں زلہ اسپتال کا سٹاف موجود رہا سنگیان میں یہاں ہے کہ جنانک 13 اپرال ہمارے ایک سنگیدہ کرمچاری سادی جو کی میل سٹاپنٹس کے پتہ کاریزت تھے جلہ مہلے چکر ساللے میں انہوں نے بشم پرستیدیوں میں جو ہے وہ آت پتہ کر دی ہے تو کہیں نے کہیں یہ بات تکل کر کے آئی ہے کہ یہاں کا اسٹھانی ہے جو بھی پرشازن ہے چکر ساللے کا وہ سندگت ہے تو ہم لوگوں نے مشپک سیجاج کی بانگ کی ہے اس میں ماننے جلہ دکاری مہودیز ہے کہ اس میں مشپک سیجاج کی جانی چاہیے اور چسزری سیجاج ہونی چاہیے تو جب تک ہماری امام کوئی نہیں ہوگی تو ہم جو ہمارے ساتھی لوگ ہیں جو سنگیدہ کرمچاری ہیں جنپت کے اندر جن کے سنکیہ ایک ہزار سے بھی حدیق ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ آگروش ہے کہ اس طریقے پرستیدیاں دوام میں کام کرانے کی جو نیتی ہے وہ کہیں نے کہیں گلت ہے اور وہ افساد کے اور دھگل لئی ہے سنگیدہ کرمیوں کو اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس کا لاہتار یہی کہنا ہے کہ اگر اس میں کوئی نشبک شکوئی بھرنے نہیں لیا جاتا جاج نہیں ہوتی ہے تو یہ سمباب نہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اندرل پر بھی جانا پڑ بکتا ہے دیکھئے یہ سب حادثہ اچانک ایسے ہوا کہ ہم خود ہی سن کے بہت شوق ہیں کیونکہ میرے پاس اس کے سوسائیڈ کے جیسے جو دوسرا کرمچاری تینات تھا اس نے دیکھا اور ترنت ہی مجھے پون کرا لگ بک بارہ بچ کے پانچ منٹ کی بات اور اس کے بعد تو میں آدھا گھنٹے تو سن کے میں بیٹھ گئی بس میں نے ایک بات تو جرور بولی کہ ترنت پولیس انفارمیشن لیجئے اور اس کے بعد مجھے اس دماغ میرا کام نہیں کرا کہ یہ ہوا کیا مطلب ایسا کیسے ہوا ایسا ہو کیسے سکتا ہے اور ایسا کیا کارن تھا کہ اس بچے نے ایسا ڈیسیزن لیا اور ترنت ہی میں نے اس کے لیے ترنت ہی میں نے بیباگیاں کاروائی شروع کر دی تھی ٹھیک اسی سمجھ سے یہ آروپ کے کام کا دیکھ بہت ہونا ہی کاروائی شروع کر دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتاؤں آروپ ایک الگ چیز ہے سچائی کا پتہ کرنا ایک الگ چیز ہے یہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ رات کی ڈیوٹی میں ورک مینیمم ہے کیونکہ اس کی جو ڈیوٹی لگی تھی وہ پوسٹ آپریٹیو وارڈ میں لگی تھی اور وہاں پہ ساری پیشنٹ سیٹل تھے کوئی بھی پیشنٹ گمبی رستی تھی میں نہیں تھا اور جو شام کے رات کے انجیکشن ہوتے ہیں شام کے وہ بھی جو ایوننگ کا سٹاپ نو بجے جاتا وہ لگا کے جاتا ہے رات والے سٹاپ کو انجیکشن بھی نہیں لگانے ہوتے ہیں اس لیے ورک لوٹ رات کی ڈیوٹی میں زیرو ہے پولیس سے کیا کروائی کی مانگ جاتی ہے پولیس سے کیا کروائی کی امید رکھتی ہے کس سے پولیس سے سے پولیس سے میں تو دیکھئے یہی امید کروں گی کہ یہ کیسے کھلنا چاہیے اور پولیس کو پورا یوگدان اس کیسے میں اپنا کرنا چاہیے کیوں کیوں کی اس طرح کی باردہ جس سے کہ دوبارہ کبھی اسپطال میں نہ ہو اور اس کا کیا کارن تھا اس کی گھرائی تک پولیس میں جانا چاہیے